شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں درجنوں ایم پی اے ایم این اے اور ستر سال سے ایک ہی خاندان کی حکمرانی میں لاوارس رہنے والے علاقے کے چند جوانوں کا کافلہ بنیادی حقوق کے لیے تین سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے کوئٹہ پہنچا اس سفر میں سب ہی کے پاؤں چھالے ہوئے سب بیمار پڑے موسم رکاوٹ بنا مگر یہ بلند حوصلے لیے بلاخر بلوچستان کے شہر اقتدار میں آپ پہنچے مگر اب تک یہ کسی خبر کی ہیڈ لائن نہیں بن سکے کیونکہ ان کے پاس لوبنگ نہیں یہ کسی سردار کے جیالے نہیں یہ کسی سرکاری جماعت کے کارندے نہیں کیونکہ یہ سرکار کے پالے ہوئے جاگرداروں سے حق مانگ رہے ہیں حالانکہ ان کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم بھی ہے اور یہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں یہ علاقے میں پانی کی منصفانہ تقسیم صحت و تعلیم کے ادارے روڈ نالی جیسے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں ریاست کو مگر حق مانگتے عوام نہیں بوٹ چاٹتے سردار وجہ گردار ہی وارہ کھاتے ہیں سو ان کی مسیحائی کرنے والا کوئی نہیں ان کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو وقت کے فیرانوں کو مگر کوئی بتائے کہ ڈرو اس وقت سے جب شعور کی راہ پہ نکلے ان جوانوں کو راہ میں یہ معلوم پڑا کہ حق مانگنے سے نہیں چھیننے سے ملتا ہے تب یہ محض نعرہ بازی والی پر امن جد و جہد تک نہیں رہیں گے یہ واقعہ تن کھیت کے ہر اس خوشہ گندم کو جلا ڈالیں گے جس سے دہکان کو روزی میسر نہ ہو یہ تمہارے تخت گرائیں گے یہ تمہارے تاج اچھا لیں گے اور وہ دل سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے